اسلام علیکم جی آج کا تھیورم ہمارے پاس لیو ویلز تھیورم ہے لیو ویلز تھیورم کیا کہتا ہے ذرا سمجھتے ہیں اس کا پروف دیکھیں گے theoretically بھی mathematically بھی لیو ویلز تھیورم کی statement اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو حصے بنتے ہیں ایک حصے میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس conservation of density in face space یعنی کہ وقت کے لحاظ سے density میں بدلاؤ نہیں آئے گا پھر اسی چیز کی سپورٹ میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس conservation of extension in face space یعنی جو والیوم کا جو بدلاؤ ہے یعنی والیوم آپ کے پاس جو ہے وہ constant رہے گا تو ڈیلٹا یہاں پہ آپ کے پاس والیوم کے لیے آ رہے ہیں اور رو آپ کے پاس change ہے کہ وقت کے ساتھ ڈیلٹا میں بدلاؤ نہیں ہوگا یعنی آپ کے والیوم میں بدلاؤ نہیں آئے گا conservation of extension کی ہم بات کریں گے تو اس سارے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پڑھنا پڑھتا ہے face space اب face space ہم نے last lecture میں بھی اس کو دکھا ہوئے i button میں آپ کو اس کا link مل جے گا جب ہم نے ہمیلٹونین شروع کیا تھا تب ہم نے وہاں پہ face space کو study کیا تھا تو اب ایک چیدہ چیدہ باتیں اس کی دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس جب ہم ہم ہمیلٹونین canonical formulation دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس actual solution نہیں دیتا راستوں کا جو پاتھ ہوتے ہیں راستے یعنی کوئی particle ہے اس کی motion کا جو actual solution ہے وہ نہیں ہوگا مگر یہ ہمیں ایک طرح سے اس کی جو motion کی picture ہے dynamical system میں face space میں وہ سمجھا دیتا ہے اس کے لیے بڑی اچھی help کرتا ہے اب جب ہم ہم ہمیلٹونین formulation دیکھتے ہیں تو دو ہی coordinate آتے ہیں position اور momenta ہم کہتے ہیں p.i.i.q. value of one سے n تک یعنی nth coordinate ہیں اسی طریقے سے position کے nth coordinate ہیں یہ آپ کے پاس equation of motion میں same role play کر رہے ہوتے ہیں اب اگر ہم کہیں کہ ایک face space جو two n dimensional ہے تو آپ کو گے کہ آپ کے پاس اگر ہم اس کی ساری مکمل specification دیکھ لیں ایک point کی یعنی جس کے two n coordinates ہوں گے تو ہم ایسی space کو two n dimensional face space کہیں گے اب میں جب لفظ بولتا ہوں complete dynamical specification یعنی اس کے مکمل momenta generalized momenta کے coordinate پتا ہوں اس کے مکمل position coordinates آپ کو پتا ہوں تو ہم کہیں گے اس mechanical system کا جو آپ کے پاس ہے ہوگا ہم اسے کہیں گے یہ جو space بنے گی یہ two n dimensional space بنے گی اب وہ جو point ہے جس کے آپ نے مکمل coordinates دیکھ لیے space کے اندر اس کو ہم state of the mechanical system کہیں گے یہ بڑا اہم point ہے اس ساری بات کا تو اس کا مطلب face space میں ایک point جو کہ آپ کے پاس state of mechanical system کہلائے گا تو جس کا اب وہ کیا ہوگا اس point کی کیا ہے state of mechanical system کسی بھی وقت آپ دیکھیں کسی time t پہ جب آپ کو اس کی تمام position اور momenta coordinates noun ہوں تو ہم اسے specific point کہیں گے in a face space r سے represent کر دیں گے q1 q2 q3 qn یعنی ساری position coordinate معلوم ہے p1 p2 p3 pn سارے momenta coordinate معلوم ہے تو اب وہ جو path ہوگا جس سے آپ کے پاس وہ system change ہو رہا ہوگا اسے ہم face path کہیں گے وہ ایک curve بنے گی کیونکہ جیسے ہی آپ ایک point سے دوسرے point کی جانئے move کریں گے t1 سے t2 تو آپ کے coordinates میں بدلہ ہو آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پا جو path بنتا جائے گا نیا والا جو system کی state کے change ہونے سے آرہا ہے اب system کی state کے مطلب کہ point face space میں move کر رہے ایک طرح سے that is card face path ٹھیک ہوگی بات تو یہ چند ایک خاص باتیں تھی ہمارے پر face پر کی اب ذرا دیکھتے ہیں پروف اس کا پہلے پہلے اسے میں ہم نے کیا پڑا conservation of density face space یعنی آپ rate of density کو equal to zero کہہ رہے ہیں اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہے کہ large number of identical system ہے ہمارے پاس مکینیکل system ہے دھیر سارے identical ہیں ہر ایک system میں تھوڑا سا بدلاؤ ہے اس کے coordinates کی وجہ سے یعنی آپ کے پاس ایک qi اور pi جو آپ کے coordinates ہیں معمولی معمولی بدلاؤ سے آپ کے پاس وہ ہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ انہیں پوائنٹ سے represent کریں گے face space میں اب وہ جتنے بھی system ہے وہ بدلاؤ ہو تھا تو آپ کے پاس جی سورم of points ہے face space میں تو ہم کہیں گے اب ہر سسٹم کا initial coordinates different ہیں تو وہ جو points کا ڈھیر بن چکا ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا density کیا ہوگی number of system divided by the volume اور number of system ہم points سے دیکھ لیں گے جتنے points اتنے system اتنے state of the system ٹھیک ہو گی بات تو اب آپ کو density کا پتہ لگ گیا ہے کہ جو number of systems ہیں اگر ہم اس کو volume سے ڈیوائیڈ چینج کریں گے مگر volume کیا رہے گا same جیسا volume شروع میں ویسا volume بعد میں کیوں کیونکہ face face canonical invariant ہوتی ہے آئی button میں لنک مل جائے گا یہ پورا ایک lecture ہے جو اس بات کو proof کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو volume element ہوتا ہے فیس space میں canonical invariant بھی constant ہے آپ کے پاس volume بھی constant ہے تو مطلب density بھی constant ہوگی تو اس کا مطلب آپ کا theorem proof ہو گیا اس معاملے میں اب ذرا mathematical دیکھتے ہیں اس کا پہلے ایک چیز define کر لیتے ہیں phase volume آپ اسے represent کریں گے جیسے دی q1 دی q2 تو آپ اسے regard کریں گے element of volume in phase space یعنی dq1 ایک element ہے dq2 دوسرا element ہے تو آپ کے پاس رو سے اگر ہم density کو represent کریں جو phase space میں ہے تو اب آپ کے پاس volume element بھی ہے اب آپ کے پاس دنسٹی بھی ہے تو اگر آپ اس فارمولے کو ذہن میں رکھو density کیا تھی number of system divided by volume اگر volume کو دوسری طرف جا کے density سے ضرب دے دیں تو کیا number of system نہیں حاصل ہو جائیں گے تو یہی چیز یہاں پہ کی ہے n برابر آجے گا row into row d volume سسٹم کو ریپریزنٹ کرے نا state of this system کو تو within the volume آپ کے پاس مل جی گے n n برابر آجے گا row d volume کے ساتھ اب آپ کے پاس کیا ہے اگر سارے کو سمجھنے کے لیے میں پہلے one degree of freedom کا سمجھتا ہوں کہ ایک mechanical system جس میں ایک area element ہو جائے گا ٹھیک ہے تو dq dp اب آپ کے پاس face space ہو جائے گا دنسٹی آپ کے پاس momenta position اور time کا function ہے تو آپ کہیں گے کہ پی q جو آپ کے پاس پی پی رہی ہے اس کے اندر ریپیزنٹ کریں گے دنسٹی آپ نے پڑھی ہے number of points per unit area جسے آپ نے یہاں پہ پڑھ تھا number of system per unit volume مگر چونکہ اب آپ کا volume reduce ہو گیا ہے اس میں area میں تو کیا لکھا number of points number of system per unit area ہم کہتے ہیں لکیٹ کر رہے آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں q plus dq p dp یعنی y axis پہ moment x axis پہ position ہے شروع a points اگر آپ کریں تو q position ہے p moment ہے پہ move کرتے ہیں تو آپ دیکھو position میں change آرہی ہے upward vertical move کرتے تو moment میں change آرہی ہے تو آپ کے اندر let's say اب ہم کہتے ہیں کہ speed پہ جس پہ points represent میں enter ہو رہے ہیں اب a b c d تو پہلے میں a b والا path دیکھتا ہوں یہ a b ہے تو یہ میں enter ہوتے ہو دکھائے جسے اب چونکہ speed ہے position کا derivative آجے گا جو کہ مجھے speed سمجھا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی میں نے q dot سے represent کر دیا تو اب آپ کے پاس generalize speed آ چکی ہے q dot تو اب number of representative points جو enter ہو رہے ہیں تو numbers کی formula تو رو d volume ہے اب volume آپ جانتے ہیں کہ area کے حصے میں آ چکے ہے کیونکہ آپ نے reduce کر دیا d q d p اب آپ کے پاس area element آجے گا تو اس لحاظ سے density کو area سے multiply کرنا ہے area element سے تو اب آپ دیکھو کہ row q dot dp آجے گا آپ کے پاس یعنی per unit time to dot dot سمجھ رہے dq by dt ہے تو per unit time کے لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ numbers ہو گئے جو enter ہو رہے ہیں یہ ab سائٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں اب جو leave کر رہے ہوں گے cd سے تو وہ ہم کیسے نکال لیں گے تو جو پارشل fraction پہلے سے پلس پارشل پارشل وہ کتنے ہوں گے تو آپ نے left جونوں کو subtraction کر لی تو یہ minus آگیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے minus پارشل پارشل q رو q ڈی q ڈی پی آ جگا اسے آپ نے ایکویشن 1 کا نام دے دیا اب آپ کے پاس دیکھیں تو momenta کے long جو چاہر رہے ہیں ایکشن سے آ جائیں گے تو اب آپ اس طریقے سے دونوں values آپ دونوں sides کے long کا پتہ چل گیا ٹھیک ہے تو اگر ہم دونوں کو ایڈ کر رہے ہیں تو total increase جو density میں آیا تھا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا دونوں کو sum up کیا تو یہ value آپ کے پاس آگئی اس میں جو common تھا وہ باہر نکال دیا بکیا ایک bracket کی صورت میں لے دیا negative بھی دونوں کے ساتھ بھی bracket سے باہر آگیا dp dq بھی باہر آگیا اب یہ جو آپ کی question 3 ہے یہ آپ دنسٹی میں increase ہوا ہے آپ کے پاس dp per unit time وہ جواب آیا ہے اگر میں کہوں کہ آپ ویسے سوچیں rate of increase per unit time کتنا ہوگا تو ظاہر ہے آپ اس جو آپ کے پاس numbers ہیں اس کو t کے لیے آسے differential کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب کے برابر ہونا چاہیے یہی کام میں نے کیا کہ یہ جو آپ کے پاس سادھ concept ہے rate of increase point per unit time اوپر points نیچے time آگیا تو rate بن گیا آپ کے پاس یہ بھی تو آپ کے پاس rate ہی تھا نا آپ فنکشن کے لیہ سے differential کر دیں گے وہ میں differential کر دیا تو آپ کے پاس رو باہر آگیا پی ڈاٹ آگیا پی ڈاٹ باہر آگیا پی 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 سیم concert پر ایسے کر دیا اب ہمیلٹونین ایکویشن جانتے کیو ای ڈاٹ کی ویلیو پی 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 ڈاٹ کی ویلیو پی 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 ڈاٹ پی سیم اگر آپ ہمیلٹونین کو سمجھیں اور اس کا سیکنڈ آرڈ اٹھائیں تو کیا آپ لکھ سکتے ہیں پی پی سیم دونے طرف پی پی سیم دیفرنشیل کر دیا اور اسی طرح اگلی ایکویشن کو دونے طرف پی پی سے دیفرنشیل کر دیا اب آپ دیکھو یہ جو ایکویشن بنی ہے اس کے سیکنڈ آرڈر اس کی ذرہ آپ رائٹ سائیڈ دیکھو تو یہ ایڈنٹیکل دیکھ رہی ہے تو اس کا نظر لیف سائیڈ بھی سیم ہوگی ادھر سے مگر نیکٹیو ساتھ میں آجے گا اب یہ ویلیو اگر آپ یہاں پہ سوچیں کہ آپ کے پاس پارشل کیو دوٹ اور پارشل کیو ہے تو یہ ویلیو لگائی جا سکتی ہے تو میں نے کلر چینج کر کے یہ ویلیو یہاں پہ لگا دی ٹھیک ہے اب میں نے اس پہ ان سرکل کیا کیونکہ یہ ویلیو کٹ دینسٹی کا ڈیریویٹی لو ٹائم کے لحاظ سے چونکہ میں جانتا ہوں دینسٹی فنکشن ہے مومنٹا کا پوزیشن کا ٹائم کا تو اس کے لحاظ سے میں لکھ دی اب آپ اس کو جسٹ آپ نے سالو کیا تو یہ ویلیو آگی ہے یہ دیکھو ایکویشن سیون میں جو میجنڈا کلر آپ کو ہائی لائٹ ہو رہا یہ تو وہ ہی جو ہم اوپر سے ڈیریویشن کرتے ہوئے ہے اور کہا کہ سارے کا جواب زیرو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ جو ایکویشن سیون کی رائٹ سائیڈ ہے اس کا جواب بھی زیرو ہونا چاہیے تو یہی تو آپ کے لئے لائی تھیورمز کا پروف ہو گیا آپ کے پاس اچھا اب یہی ساری چیز میں اینڈ ڈگری آف ریڈم کے لئے کروں گا ساری بات تے وہ ہی آ جائیں گی اب آپ کا والیوم چلے گا تو اسی طریقے سے ڈی کیو ون آ جائے گا اینڈ آپ کے پاس پوزیشن کے ہو جائیں گے اسی پیٹرن پہ آپ نمبر نکال لوگے دینسٹی کو والیوم سے ملٹیپلائی کروگے ٹائم کے ساتھ آپ کے پاس انکریز جو نمبر بولنا چاہیے پوائنٹس ہوں گے آپ کے پاس جو سٹیٹس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوں گے آپ کے پاس سسٹم کو تو اس کو آپ نے جیسے پہلے کیا ویسے کا کٹ جیے گی آپ کے پاس دو فیکٹر باقی بچیں گے آپ جیسے آپ نے پہلے کہا دینسٹی ہے وہ فنکشن ایڈ پوزیشن اور ٹائم کا آپ دیکھو گے کہ اگر اس کا جو آپ زیرو آرہ ہے تو یہ سارا فیکٹر آپ کے پاس زیرو آجے گا تو یہ میں جلدی اس کر دیا کہ سیم وہی سارے پیٹرن ہے مگر چکے اینڈ ڈگری آف ریڈم کے لیے تو اینڈ تک یہ پوائنٹ جا رہے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے پاس دیکھتے ہیں اس کا کہ آپ کے پاس انتہائی چھوٹا والیم ہے فیس پیس میں جسے ہم پوائنٹ کرتا دیکھیں گے کیونکہ وہ پوائنٹ بیس کلی ایک پورا سسٹم ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جتنے بھی وہ سسٹم آپ کے والیم کے اندر پوائنٹ ہیں ان کی تعداد تو کانسٹنٹ رہنی ہے تو آپ کے پاس پوائنٹ کے بتاتا ہے کہ والیم فیس پیس میں کیا ہوتا جناب انویرینٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب والیم بھی آپ کے پاس سائز آف والیم جو ہے وہ اب آپ کے پاس ریپریزنٹیٹی وہ چینج نہیں ہو سکتا والیم نے تو کانسٹنٹ رہن ہے تو اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ریپریزنٹی پوائنٹ بھی کانسٹنٹ ہیں والیم بھی کانسٹنٹ ہے تو دینسٹی بھی کانسٹنٹ ہونی چاہیے کیونکہ دینسٹی آپ کے پاس نمبر جو پوائنٹ ہیں تو آپ کے پاس دونوں چیزیں کانسٹنٹ ہیں تو آپ کو دی رو آجے گا تو یہ پروف ہے اب اگر ہم اس کو ہمیلٹونین فنکشن کی مدد سے دیکھیں تو آپ کہیں گے پارشل پارشل ٹی پائزن بریکٹ آپ نے لے لی اب اگر آپ کو رو کے برابر لے لیتے ہو تو دی رو آجے سکتا تو یہ لیفٹ سائیڈ آجے گی آپ کے پاس یہ چیز بچ گئی اب آپ کہہ گے جو آپ کے پاس دینسٹی جو ہے وہ ویری نہیں کرتی چینج ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہم نے نکالا اچھا اب آپ کے پاس سٹیٹسٹی میں ہم نے کہا وی ریس نہیں ہوتا وقت کے لحاظ سے تو ہم یہ ساری بات کو کہیں گے پرنسپل آف کنزرویشن آف فیس پوائنٹ ٹینسٹی اب یہ سارا جو آپ کا لیولی تیورمز ہے یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے بنیاد تو یہ سٹیٹسٹیکل مکینکس کی بنتی ہے کہ جب آپ بہت مائکروسکوپک پارٹیکل دیکھ رہی ہوتے ہیں سٹیٹسٹیکل فزیکس میں سٹیٹسٹیکل مکینکس جس میں دھیر سارے پارٹیکل ہوتے ہیں وہاں پہ اس کا استعمال بہت اہم ہو جاتا ہے جیسے میں مثال دوں کہ چارڈ پارٹیکل ایکسرریٹر میں ہے آپ کے پاس موشن آف الیکٹران ارث کی مگنیٹک فیڈ میں آپ سمجھ لیں پھر آپ کے پاس جب آپ گلیکس کو دیکھتے ہیں پورے یونیورس کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پارٹیکل کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں اب اس کا مطلب کہ ہم ایکسرک سلوشن تو نہیں دیکھتے ایسے کمپلیکس جو آپ کے پاس سسٹم ہوتے ہیں ہم صرف ایک دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پر انفرمیشن بھی پوری نہیں ہوتی وہاں تک پوری آپ اس کے اگزیکٹ آپ اس کا سلوشن جائے نہیں سکتے ناممکین ہوتی ہے یہ بات تو سٹیٹسٹیکل جو فزیکس ہوتی ہے وہ ہمیں اس کا کمپلیٹ سلوشن نہیں بتاتی بلکہ وہ کہتی ہے کہ ایسی پرڈکشن جو سرٹن ایوریج پروپٹیز پہ ہوتی ہیں یعنی کہ آپ ایک گروپ کو لارج گروپ کو لے لیتے ہو جو سیملر سسٹم پہ مشتمل ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایک پرڈکشن کرتے ہو یہ جو گروپ سسٹم ہے اسے کیا ہوتا ہے جی کہ آپ کے پروپٹیز آف ایکچوال سسٹم جو ہوتی ہیں وقت کے ساتھ تھا سٹیسٹسٹیکل پروپٹیز آف انسیمبل جو ہوتی ہیں وہ کسی ٹی ٹائم پہ دینس ٹی یا فیس سپیس آف ٹائم پر یونٹ والیوم کی مدد سے ہم نکال سکتے ہیں مطلب کہ ہمیں اگزیکٹ اس کی پروپٹیز نہیں پتا ہمیں وہاں کی انفرمیشن نہیں پتا تو اب چونکہ ہم نے مان لیا کہ گروپ آف لارز سسٹم سیمیلر ہیں ہم نے اس کے بارے میں ایک پرڈکشن کرنی ہے ایک چیز ازیوم کریں گے کہ آپ کے پاس کنسٹرکٹ کریں گے اور اسے ریپیزنٹ کریں گے کہ موسیقی